وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ یعنی مال اور جان کا نقصان ہے انسانی معیشت کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے انسان مال کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تجارت حرفت یا زراعت کرتا ہے اور یہ امور انجام دینے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے لہذا اگر جان یعنی افرادی قوت اور مال یعنی روپیہ اور پیسہ گائے بیل بھینس اونٹ بکری وغیرہ میں کمی آ جائے گی تو انسانی معیشت کو نقصان پہنچے گا لہذا یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم جان اور مال میں کمی کر کے بھی لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں آفاتِ ارضی و سماوی مال و جان میں نقصان کا ذریعہ ہیں بساوقات محلق وبائی امراض مثلا تعون حیزہ اور اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی بیماریاں انسانی زندگی کے اطلاف کا سبب بنتی ہیں یا پھر زلزلہ توفان اور سلاب وغیرہ کے ذریعے جانی و مالی نقصان پہنچتا ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ ہے